کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے گھر میں لگا ہوا سچ بورٹ کیسے بنا تو آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں پاکستان کی پہلی چائنا فیٹنگ فیکٹری اور اس کا پورا پروسس ہم آپ کو دکھاتے ہیں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ میرا نام دانی شسین کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے گھر میں لگا ہوا یہ چھوٹا سچ بورٹ کیسے بنتا ہے تو آئیے آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں پاکستان کی پہلی چائنا فیٹنگ فیکٹری جگ چھوٹی سی بیٹرک سے شروع ہوئی اور آج سینکھنوں لوگوں کا روزگار اس فیکٹری سے وابست ہے تو آئیے میرے ساتھ راشد صاحب آپ کا یہ فیملی بزنس کب شروع ہوا تھا اور اب کہاں تک پہنچ چکا ہے نائنٹین سیمیٹی ایٹ سے سٹارٹ لیا ایک چھوٹی سی بیٹرک سے اور فارٹی تھیئرز میں ماشاءاللہ یہ کام پھیل گیا الحمدللہ اس میں بہت سے ملازمین ہیں ہم آل پاس اور پہلے چونکہ یہ بیکولیٹ سے سٹارٹ کیا سب چائنا کی فیٹنگ پہ ہم پہنچ گئے ہیں اور جو بی آ دف پائنیل آف چائنا فیٹنگ ان پاکستان ملازمین پہلے کتنے تھے اب کتنے ملازمین ہیں اور اس کاروبار کو کتنا وسیع کر دیا آپ نے پہلے ملازمین کی تعداد بہت تھوڑی تھی لیکن الحمدللہ ماشاءاللہ کافی ملازمین ہیں ان کے ساتھ جو آگے گھروں میں لگے ہوئے ہیں ان کا ایک روزگار ماشاءاللہ ایک وسیلہ بنے ہوئے ہیں تو کافی تعداد میں ہیں راشر صاحب یہ بظاہر ایک چھوٹا سا سچ بورڈ ہے جو ہمارے گھروں میں لگتا ہے لیکن اس کے میکنگ کے پیچے اتنا بڑا سیٹ اپ یہ کن مراحل سے خزرتا ہے جو گھر تا پہنچتا ہے دیکھیں یہ ہے تو ایک چھوٹا سا پینل ہے جس میں آٹھ یہ چھے سویچ ہوتے ہیں لیکن اس کو بنانے کے لیے ہمیں کتنی مہنس کرنی پڑتی کتنے اس میں اس میں انسٹرومنٹ انوالو ہوتے ہیں براس پارس سے لے کے ایک چھوٹا سی چیز پیچ مولڈنگ کے بچے جو ہے یہ لڑکے اس کو ایک ایک پیس کو جوڑ کے ایک نیا وہ اس کو ایک سویچ بناتے ہیں سویچ کے بعد اس کو ایک پلیٹ میں فیڈ کرتے ہیں تو وہ ایک شیٹ بنجڑ دی ہے اس میں بہت سے پیس آتے ہیں بیچ میں انجیکشن مشینے لگی نہیں ہیں جس میں ہم پلاسٹک پیسی جو ہے انجیکشن کا پلاسٹک دانا وہ ڈالتے ہیں اسے پھر وہ مولڈ پیس بیسیکل یہ مولڈ جو ہم ڈالیں گے وہ ہی ڈیزائن نکلے گا ایک سویچ ہم اس میں ڈالتے ہیں تو وہ ڈائی میں سے وہ سویچ کے پیس نکل گیا آتے ہیں ان کی پہلے صفائی کرتے ہیں پھر ان کو سب چیزوں کو یہ منفیکشن کی جاتی ہے یہ بچے جو اس کی فیڈنگ کرتے ہیں فیڈنگ سے پہلے جو اگر وائٹ کلر ہے تو فیڈنگ سیدھ سیدھ ہوجاتی ہے اگر کلر میں ہے تو اس کو ہم پہلے پلانٹ پہ بھیجتے ہیں پینٹ ہونے کے لیے وہ یو بی پلانٹ ہے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی میں ہمارا وہی پلانٹ جو ہم نے لگایا اس کمپنی نے مہاں سے پینٹ ہو کے وہ یہاں پہ آتا ہیں جس کو چائنیز اپریٹ کر رہے ہیں اس پلانٹ کو وہ ہمیں سکھانے کے لیے آئے ہیں انشاءاللہ جلد ہی ہمارے عوام ہمارے ملازمین اس کو سیکھ لیں گے انشاءاللہ یہی پہ ہم اپنے پاکستانی بچےوں کو چائنیز بنا رہیں گے اس معاملے میں اس کے بعد یہ پرسس آتا ہے فیڈنگ ہونے کے بعد یہ پیکنگ میں چلا جاتا ہے پاکستان کی تمام جتنی مالکیٹے ہیں بلوچستان سے لے کے سوار تک جتنے بھی شیعہ میں وہاں پہ یہ مال بیٹھنے چلا جاتے ہیں بہت شکریہ آپ کا راشد صاحب تمام معلومات دینے کا اب ہم جلتے ہیں کریسنٹ الیکٹر کمپنی کے آجرسی عبد الحمید صاحب ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے ان کی سیکس سٹوری سنتے ہیں کریسنٹ الیکٹر کمپنی کے سی او رانا عبد الحمید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ان کی سیکس سٹوری جانتے ہیں اور خاص طرح پہ کہاں سے شروع کیا کام رانا صاحب یہ بتائے گا آپ نے کہاں سے اور کب شروع کیا یہ کام یہ سرگوزہ میں 15 فیوری 1978 اچھا آپ کو تاریخ بھی یاد ہے تاریخ بھی یاد ہے وہ محنت کی وجہ سے یاد ہے اپنی بیس یاد ہے بیسے تو میری یاد آج خراب ہے اچھا تو کیا سیٹ اپ تھا تب کیا تھا کتنی انویسمنٹ تھی یا کتنا ایک آپ کا ایریا تھی اسے تو بہت تھوڑی پیسے کی انویسمنٹ تھی آج ساہ ساہ کرتے کرتے ہیں ہم لوگ پہلے بیکلائٹ بھی کام کیا اب بیکلائٹ اتنا نہیں ہے یہ جو چینی شیٹس ہیں اس کے اندر کام کیا اب یہ ہمارا ماشاء اللہ ٹھیک ہے صحیح ہے اچھا خاص طرح بھی جو چائنا پلیٹ ہے یہ پہلے اس کا نام ہی اس نے چائنا پلیٹ رکھا تھا وہ چائنا سے آئی تھی چائنا سے آئی تھی اب یہ آپ بنا رہے ہیں اور میں خاص سے پاکستان میں آپ پہلیں پاکستان میں میں واحد آدمی ہوں اس وقت پہ جو مجھوٹ بکے یہ شیٹ بناتے تھے دس سا 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 ہو دوہزار پانچ میں میں چائنا گیا تھا وہاں سے یہ ساری مولڈ مشیری ساری وہاں سے لے کر آیا اور اب اپر میں چائنیز بھی ملا دن اور ہمارے پچے کنٹرول کرے ہیں سا سارے دوہزار پانچ سے یہ سیٹ اپ اب یہاں پر بان رہا ہے پاکستان میں جی تو وہاں سے اور یہاں میں اب فرق کیا ہے پہلے چونکہ امپورٹ ہوتے تھے کوالٹی تو پھر کم ہوگی ہوگی وہاں سے جو چائنیز بن رہا تھے اب میڈن پاکستان ہے سرگوڈا میں بن رہے ہیں نہیں نہیں کوالٹی اگی وہاں پہ جو چائنا میں جو کام ہوتا ہے وہ ایک جگہ نہیں ہوتا براس کا ہی سے لیتے ہیں مولڈنگ کہیں ہوتی ہے فٹنگ کوئی کرتا ہے وہ تین چار فیکٹیاں مل کرنا بناتی ہیں مال میں مگر ہم نے براس بھی اپنا ہے مولڈنگ بھی اپنی ہے ہر چیز ہم نے اپنے پیٹ بھی اپنا لگا لیا چائنیز سے پلان لیا کر وہ چائنیز اپریٹ کر رہا ہوں وہاں بھی دیکھا ہوں اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ کا مال ہنڈر پرسنٹ جو ہے نا وہاں سے بنا رہا ہے خرچ کتنا آ رہا ہے مطلب جو چائنی سے پہلے آ رہا تھا اس سے یہ مہنگا پڑتا ہے ایک عام یوزر جو گھر میں ہمارے لگتا ہے نہیں وہ لوگ جو موجودہ ریٹ ہے نا ایک تو وہاں سے تھوڑا پروبلم آیا لوگوں کو دوسرے نمبر کے اوپر انکالنا جو ریٹ ہے نا وہ بھائی ہو گیا کچھ ہماری امپورٹ پہ یہاں پہ ٹیکس زیادہ لگ گیا تو ہم لوگ نے جب پہلی بار گیا تھا میں نے ذہن میں سوچ گیا تھے میں نے پاکستان میں بنانے گیا آج ماشاءاللہ پاکستان میں میرے خیال ہے ہر شہر میں کوئی بھی ایسا شہر نہیں دیاتوی جو اپی بھنا اس کا مطلب جتنے بھی چائنہ کٹنگ چائنہ پیٹنگ جو آرہی ہے وہ زیادہ تر یہی سے پہن رہی ہے کیونکہ پاکستان میں یہی ابھی سیٹ اپ ہے میں ہنڈر پرسنٹ یہی بھنا رہا ہوں اچھا اے ٹو زی وہ چھے بھلا گئے ہوں گے نا براس پاتھ دکھا وہ جس کے اندر کے یہ بھی وہاں گئے پیٹ ہو رہا ہے مشینے چر رہے ہیں وہاں پہ یہاں پہ بھی تر دی ہیں وہ ٹوٹلی ہم خود کنرول کر رہے ہیں انیس سو اٹھر میں جب شروع کیا تھا وہ کتنا بڑا سیٹ اپ تھا اور اب کہاں تک ہے وہ بڑا چھوٹا سیٹ اپ تھا ٹوپ انشورم رہا تھا ہم نے اچھا لکٹ آجوزے گتے ہیں وہ بنایا تھا وہ بنایا تھا وہ بنایا تھا وہ بیکلت کی جو مولڈی ہے وہ بہت سلو ہوتی ہے وہ ہاتھ سے ہے اگر ہم پاور پریس پی لائے ہمارے پر لگا ہوا اس کی بھی مولڈی کی تیز نہیں ہے یہ جو انجیکشن مولڈی ہے نا بلسٹک کی یہ بہت فاسٹ ہے دوسرا ایک چیزی جگہ پہ وہ ایک پیس نکلنا ہے یہ بارہ بارہ پیس نکل رہے ہیں کوئی سونہ پیس نکل رہے ہیں کوئی چار پیس نکل رہے ہیں تو بیکلائٹ سے یہ بہت فاسٹ ہے اور بیکلائٹ سے ڈیمانڈ بھی پاکستان میں نہ ہونے کے براپ پر ہے اب وہ دکان تھی آپ کی یا بڑی فیکٹری تھی اٹھتر میں بھی اٹھتر میں؟ اٹھتر میں؟ نہیں بڑی چھوٹے پہ مانے شروع کیا اب کتنی ہے؟ اب تو یہ آپ نے دیکھا کافی بڑی ہے ماشاء اللہ کافی بہت بڑی انویسمنٹ ہے لیبر بھی بہت ہے ہر چیز یہ دیکھنے والوں کے لیے بڑی سرپرائزنگ بات ہوگی چھوٹا سا ایک چائنا بورڈ ہوتا ہے یا جو ہمارے سوچ بورڈ ہوتا ہے اس کے لیے اتنا بڑا سیٹ اپ ہے یہ عام لوگوں کے لیے تو شاید نہیں پتا ہوگا اس کی ویجے کتنی مہنے دلکار ہے مہنے دلکار ہے جو نئے آدمی آئے گا اس کو تو علیف سے سیکھنا پڑے گا اسے زید تک جانا جب مگر اب مجھے تو فورٹی ٹو ایرز تو اس لائن ہو گا فورٹی تری ایرز خاص طور پر اب چونکہ ساہرے آگے گروہ کرنا ہے آنے والے بچوں نے سے مزید بڑھانا ہے کیا آپ فیوچر دیکھ رہے ہیں کہ وہ چائنیز ایمپورٹ جو ہم پہلے کرتے تھے یا دیگر ممارک سے ہمارے ہاں پروڈکشن جب ہوتی ہے تو وہ کتنی فائدہ مند ہوتی ہے ہماری لیبر کے لیے ہمارے یوزر کے لیے جس کو سستی چیز ملتی ہے اور یہ ہی کی پروڈکشن ملتی ہے اور خاص طور پر آپ کو لگتا ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ پولیسیز ہیں وہ اس چیز کے لیے فیوریبل ہیں کہ جہاں پر انڈسٹریز لگیں بجائے اس کے کہ ہم امپورٹ کریں سپیڈ ٹیکس ڈیوٹی اور باقی چیزیں کیا فیوریبل ہیں پولیسیز وہی فیوریبل آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے اس سے کیا فائدہ حاصل کرنا کیا لینا ہے یہ نہیں کہ پروڈکشن بنا دی اور بھی جو چائنا میں سہولت تھی ناؤلی وہ ایک یہ تھی کہ وہاں کی گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے انڈسٹری کو ہمارے ہاں کوئی سپورٹ نہیں ہوتی یہاں جو بھی آئے گا وہ اپنی میند کے بلگوتے پر ہی اوپر جائے گا اوپر جائے گا بجلی نہیں تھی آپ نے دیکھو گا آپ نے جنریٹر لگائے ہوئے بڑے بڑے ہیں وہاں فیکٹری میں بھی لگے ہوئے تو یہ چیز چائنا میں لگے ہوئے ہیں اسے بڑے عجیب بات ہے کہ بجلی کی چیزیں بن رہے ہیں لیکن بجلی نہیں ہے بجلی نہیں ہے اب چائنا میں سب سے اوڑی بات یہ ہے کہ ایک ریٹ ہے بجلی کا وہی گھر کا ہے وہی دکان کا ہے وہی فیکٹری کا ہے ہمارے ہاں تینوں مختلف ہیں اس سے ہماری نا جو الیکٹرک کی کنزنکشن ہے نا اسے پر کوشت زیادہ آتا ہے پروڈکشن کوشت بڑھ جاتی ہے لیور کوشت بھی ہماری ان سے کام ہے بجائے کہ پہلے آرم بی ہوتا تھا ساڑھے ساتھ کا دو ہزار پانچ میں اب آرم بی ہے چھبیس روپے کا ان کی کوشت ان کو تو فائدہ ہوا مگر ہمارے مون کو نقصان ہوا اب دیچے لوہی کی پلیٹ ہے اس کی بین وجہ یہ ہے کہ پہلے آرہے تھے چینیز سویچن وہ اندر سے لے جاتے تھے لوہی کی پلیٹ اس کی لے لگائی ہے کہ اب سویچ اندر نہیں جائے گا اس کا مین بینیفیٹ یہ ہے ادروایس کوئی ڈیٹی ہے اس کا کوئی ڈیٹ نہیں ہے تو چائنا نے اب کیا اب ہم پاکستان میں ابھی تو میں ہی پلیٹ وہاں سے مگوا ہی مگر دو مہنے بعد وہ یہاں بنے گے ہمارا پلانٹ آرہا ہے وہ بھی یہ ہی بنے گی پھر ہنڈر پرسنٹ ہم لوگ یہ سمجھ لے ہیں جہاں پہ سارا کر خود کفیل ہو جائیں بری فیکٹری سی روے کو ہم باکس باہر سے لے ہیں جو اس کے ڈبیاں ہیں ہر چیز ہماری ہے بہت شکریہ رانا حمید صاحب آپ کا آپ کے لئے بہت سے دعائیں ہیں آپ کا ایک بہت شکریہ ہے اور جناب made in پاکستان یہ واقعی ہم فقر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری اپنی پروڈکشن ہے اور اس میں جس طرح سے مزید گروہ کر رہے ہیں تو دعا یہ ہی ہے کہ اسی طرح ہماری انڈرسٹریس بیلٹ اپ ہوں اور پاکستان کا نام روشن اور خود کفیل ہو اسی کے ساتھ ہی اپنے مزبان دارنشتان کے اجازت دیجئے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ باپس آئیں گے اللہ اکنے کے بعد